موسیقی ایسے میں کلیگز جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے تو اگر آپ کو بھی یہ پریشانی ہے آپ کے جوب میں بھی پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ کو یہ اپائے کرنے کی ضرورت ہوگی یہ جو اپائے آج میں یہاں پر بتاؤں گی یہ مہلائیں بھی کر سکتی ہیں جن کے پتی ان کی بات نہیں سنتے یا کوئی بھی ویکتی جو آس پاس ہے آپ ان کو بات سنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے آپ اس بات سے بہت پریشان رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اپائے ہے common آپ نے بار بار استعمال نہیں کرنا یہ اسی ویکتی کے اوپر پربھاوی ہو سکتا ہے جو ویکتی آپ کے اوپر اپنا بہت بڑا پربھاو چھوڑ رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی آپ کے جیون میں بہت important ہے اور آپ کو اس کو بہت بڑا کام کروانا ہے اس سے کوئی آپ کے پتی ہیں جو آپ کے پاس ہمیشہ رہتے ہیں پر آپ کی بات وہ کبھی نہیں سنتے اس کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے وہ important ویکتی جو آپ کے جیون پر پربھاو ڈال رہا ہو صرف اسی پہ استعمال کریں ہر کوئی جاتے آتے ویکتی پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے اس کے پربھاو کم ہو جائیں گے چلیے آج پدارت تندر میں سے جو اپائے میں آپ کے لئے دھونڈ کر لائی ہوں جو پودھا آپ کے لئے دھونڈ کر لائی ہوں اس کا نام ہے بھرنگراج بھرنگراج کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں کوئی لوگ اسے بھنگیرہ کہتے ہیں بھنگرہ کہتے ہیں بھانگرہ یا مارکو بھی کہا جاتا ہے تو بہت سارے اس کے نام ہیں سواد میں تھوڑا کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے جڑ اور پتے کو موں میں رکھنے سے سادھنا کے سمان اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ یہ جو بھرنگراج کا پودھا ہے یہ بہت ساری آئیورویدگ میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے بھرنگراج کا تیل اگر سر پہ لگا لیا جائے اس کی مالش کی جائے تو بال بھی کالے ہونے لگتے ہیں اور کسی کو وشیبھوت کرنے کے لیے اس میں عدبھت کشمتہ ہوتی ہے اس کے عدبھت فائدے دیکھے جاتے ہیں بھرنگراج کو وشی کرن کی سادھنا کے لیے اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پودھا ہے یہ بہت کومن پودھا ہے آپ کو آرام سے کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا اگر نہیں ملتا ہے تو کسی نرسری سے آپ پتہ کر سکتے ہیں پچاس روپے کی قیمت میں یہ پودھا آپ کو آرام سے مل جائے گا تو آپ کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کو نرسری سے نہیں ملتا ہے تو کہیں سے آپ ڈھونڈیے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو پریوک بتا دیتی ہوں آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو پاوز کر کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا بتا رہی ہوں آپ نے کسی بھی شب مہرت میں جیسے روی پشنکشتر ہوتا ہے گرو پشنکشتر ہوتا ہے آپ کسی بھی اچھے مہرت میں ایک دن پہلے اس پودھے کے پاس چلے جائیں اس کی دھوپ دیپ کریں جیسے بھی آپ چھوٹا سا کوئی ریچول کر سکتے ہیں ویسے ہی اس کی پوجہ کریں وہاں پر اور اسے نیوٹا دے کر آئیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے گھر پر پہنچ کر جو بھی کام میں آپ سے کروانا چاہتی ہوں یا کروانا چاہتا ہوں آپ اسے سمپن کرنے میں مدد کریں تو اس طرح سے آپ اس کو نیوٹا دیں اگر آپ پودھا لے کر آ سکتے ہیں تو پودھا بھی لا سکتے ہیں چھوٹا سا پودھا آپ دیکھ لیں کہیں بھی نرسری سے لانا چاہتے ہیں تو بھی اسی طرح سے کریں ایک دن پہلے جائیں نیوٹا دے آئیں اور اگلے دن آپ اسے خرید کر چاہے لے آئیں تو ایسا کرنے سے جو پودھا ہے وہ آپ کے گھر میں بہت سممان کے ساتھ آئے گا پیار کے ساتھ آئے گا اگر آپ نرسری میں اس طرح سے پوجہ پاتھ کا کوئی ریچول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس پودھے کو خرید کر گھر میں ایک دن پہلے لا کر رکھ لیں اور گھر پر بیٹھ کر اس کا پوجہ پاتھ اچھے سے کر لیں اور آپ انہیں انوائٹ کر کے اپنے گھر کے اندر شفٹ کر دیں تو ایسا کرنے سے بھی آپ لوگوں کو پربھاو ملے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روی پوشن اکشتر کے دن آپ اس کی پوجہ پاتھ پھر سے کریں اور اس کی جو بھی جڑ ہے جڑ کو آپ اپنے موں میں رکھ لیں جڑ کے حصے بھی کر سکتے ہیں آپ اور ایک چھوٹا سا حصہ آپ اپنے موں میں رکھ کر آپ نے جس کسی کام کے لیے جانا ہے آپ اس کام پر جاتے ہوئے اسے اپنے موں میں رکھ کر چلے جائیں دیکھیں پتے رکھنے سے بھی اتنا ہی پربھاو ملتا ہے پرنتو جڑ رکھنے سے کچھ زیادہ پربھاو دیکھا گیا ہے تو اس لیے آپ نے جڑ کو موں میں رکھ کر جانا ہے اور جس کسی ویقتی کے پاس آپ جائیں گے وہ دھیرے دھیرے آپ کی بات کو ماننا شروع کر دے گا آپ کی بات کو سننا شروع کر دے گا اتنا تو آسان نہیں ہے کہ ایک بار میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو اس کو روزانہ کرنا ہے پر آپ کو روزانہ کرتے ہوئے ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھیں کہ صرف اسی ویقتی کے لیے ہی آپ یہ اپائے کریں جس کے لیے کر رہے ہیں آپ آج کسی اور کے لیے کل کسی اور کے لیے پرسو کسی اور کے لیے کریں گے تو اس کے ایفیکٹس بہت کم ہو جائیں گے ایک بار میں اگر یہ پریوک کر رہے ہیں تو پہلے اس وقتی کے اوپر ہی کریں جس سے آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور آپ کا کام نہیں کر رہا ہے آپ کا کام بھی جنور ہونا چاہیے دیکھیں گلت طریقے سے کسی کو منانے کے لیے آپ اس طرح کے پریوک کریں گے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ پر بھی ہو سکتا ہے یہ پودھا بہت ہی پویتر پودھا ہے اسے بھرنگ راج کا پودھا کہا جاتا ہے آپ اس کا استعمال گلت طریقے سے کریں گے تو وہ اس کا سممان نہیں بلکہ اس کا تیرسکار ہو جائے گا تو آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جس پودھا پودھے کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا تیرسکار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ایسے وقتی کو جسے آپ اپنا ویرودھی مانتے ہو کسی بھی ایسے وقتی کو جسے آپ اپنا شترو مانتے ہو اسے اپنے وشمے کرنے کی کوشش نہ کریں یہ اس پر بلکل بھی پرباوی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے بہت دیر سے آپ اس پر بہت ساری ایفورٹ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ اپنے وقتی بہت اچھی ہے آپ لوگ روزانہ اس کی جڑ کو مکھ میں رکھ کر جا سکتے ہیں اور اس وقتی سے بات کر سکتے ہیں جس کے پاس آپ کوئی کرام کروانے کے لئے جانا چاہتے ہیں آپ ایسا کریں اور جب آپ کا کام ہو جائے پھر آپ اس کا استعمال کرنا بند کر دیں اگر آپ نے اس کا استعمال کسی اور وقتی کے لئے بھی کرنا ہے یعنی کہ دو لوگوں کے لئے اس کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو ایک بار میں اس کو نہیں یوز کرنا آپ کو پھر سے نیا پودھا گھر پر لے کر آنا ہے پوجہ پارٹ کرنا ہے اور اپنی جو بھی کامنا ہے وہ کرنی ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کا استعمال آپ شروع کر سکتے ہیں اگر گھر میں دو وقتی الگ لگ طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو وقتوں کو الگ لگ طریقے سے لے کر آئیں اور اس کے بعد پوجہ پاٹ کر کے اس کا استعمال کریں اس کا استعمال آپ نے ایک ویکتی پر ایک سمیہ میں کرنا ہے ہر ویکتی پر اس کا استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بات میں دوبارہ اس لئے آپ کو کہہ رہی ہوں اس کو ایک اگزامپل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں مان لیجئے آپ ایک سبجی بناتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور روزانہ آپ ایک ہی سبجی سے روٹی کھاتے ہیں تو کیا وہ آپ کے جیب کا سواد بڑھا پائے گی یا کم کر پائے گی بلکل اسی طرح سے اس کا بھی ایفیکٹ ہے اگر آپ ڈیلی ایک ہی چیز کو بار بار ہر ویکتی کے اوپر کرتے رہیں گے تو اس کا تنتر کم ہو جائے گا اس کا پریوک کرنے سے اس کا سواد کم ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے اس کا اپیوک کریں اس کی پاور کو کم مت کریں بلکہ بڑھانے کی کوشش کریں جب آپ کسی پاور کو کسی اورجہ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک بار میں وہ جو ریزلٹ دیتی ہے وہ بار بار کرنے سے ریزلٹ نہیں دیتی دوسری بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کا استعمال کریں جب بھی کہیں جانے سے پہلے اس کی جڑ کو موں میں رکھیں تو اس کا پوجاپات ضرور کر لیں ایسا آپ ضرور کریں کیونکہ آپ کو ایک آدھر اور سممان دینا ہے اس جڑ کو اور آپ نے اس کے بعد اس کو مکھ میں رکھنا ہے اور اپنے بھاو اسی ویکتی کے لیے ہوں جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ ویکتی کام کر رہا ہے جب آپ اس بھاو سے اس جڑ کو مکھ میں رکھیں گے تو یہ بلکل کام کرے گی اور یہ بہت اچھا کام کرے گی آپ کے سبھی کام سمپن ہو جائیں گے جو بھی کام آپ چاہتے ہیں اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں آپ کا بوس آپ کی بات نہیں سنتا وہ بات سننے لگے گا آپ کی باتیں وہ سن کر آپ کی پرموشن بھی کر سکتا ہے آپ کی باتوں کو دھیان سے سن کر آپ کے فیصلوں سے سہمت ہونے لگے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی ابھی تک سالو نہیں ہو پائی تھی دھیرے دھیرے سپائے سے سالو ہونے لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہیلائیں بہت پریشان رہتی ہیں گھر میں سمسیائیں رہتی ہیں پتی بات نہیں سنتے چھوٹی چھوٹی بات پر متبھید ہوتے رہتے ہیں اور یہ متبھید دھیرے دھیرے منبھید میں بدلتے رہتے ہیں ایسی مہیلائوں کو یہ پائے ضرور کرنا چاہیے بہت ہی ساتھوک ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کسی اچھی بات کو کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس لئے آپ بھی اس اپائے کو کر کے دیکھیں آپ کی پتی بھی آپ کی بات کو سنیں گے سمجھیں گے آپ سے پیار کریں گے اور ایسا کر کے آپ کے جیون میں بہت سارے چینجز خود ہی آپ دیکھیں گے تو اس کو کر کے ٹرائی کیجئے ایک بار اور اس کے بعد اپنے انبھوں کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کیونکہ جو ویورز ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور ان کے اس فائدے کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا پریوک کر پائیں اور اپنے جیون کو سکھت کر پائیں دیکھیں بہت سرل ہوتے ہیں کچھ چیزیں پر ہم ان کو کرتے نہیں کیونکہ ہمارے پاس سمیں نہیں ہوتا تو اس سے سرل کچھ نہیں ہو سکتا کر کے ضرور دیکھئے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سب باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے اس کو کام میں لے کر آنا ہے تو یہ ہے ہمارے پدارت تنتر کی آج ایک جڑی بوٹی جو آپ کے لئے بہت ہی چمتکاری صدھ ہو سکتی ہے آپ بھی کر کے دیکھیں اس کے وشکرن پریوک آگے بھی دیتی رہوں گی کس طرح سے اور چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جیون کو سرل بنانے میں آپ کی مدد کی جا سکے ان اپائیوں کو آپ بھی اپنا کر دیکھیں بہت سرل ہیں سمپل ہیں اور آپ کے جیون کو بدل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ لے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد